اے حسن نکیمہ دختر مصطفیٰ دختر مصطفیٰ لابل فاطمہ بلشن مجتبہ کی کلیف فاطمہ نحمده و نسلی علی رسول کریم اما باد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارکہ وسلم موزد سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پچھلے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ارشاد پیش کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی اور جو لوگ اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کرتے ہیں ہم نے ان کو آئینہ دکھایا تھا تاکہ پتا چلے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد کو کتنا مانتے ہیں آج ہم ایک اور بہت بڑے امام امام المتقین فخر الزاہدین شہزادہ آل محمد حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کا ارشاد پیش کریں گے جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے والدیں گرامی ہیں اور شیعہ حضرات ان کو بھی امام معصوم مانتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ہم آج حوالہ پیش کریں گے شیعہ کے مشہور عالم عبداللہ بن جعفر الحمیری کا جو ان کی کتاب قرب الاسنات سے ہے قرب الاسنات صفہ نمبر چھے ایران تہران سے چپی ہوئی یہ کتاب ہے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خطیجہ تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ذرت خطیجہ سے ہوئی القاسم وقاسم ہے وطاہر اور طاہر ہے وامکل سومن اور آپ کی بیٹی امکل سوم ہے ورکیت اور رکیہ ہے وفاطمہ تو اور فاطمہ ہے وزینب اور زینب ہے مدلہ جمہم باقر رحمت اللہ علیہ کتنی پیاری بات اتشارت فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خطیجہ سے اولاد پیدا ہوئی سبحان اللہ من خطیجہ کا لفظ نے واضح کر دیا تاکہ کوئی شیعہ اس میں یہ تعویل نہ کر سکے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھی تو اس لفظ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی تھی وہ کون ہیں؟ ام کلسوم، رکیہ، فاطمہ، زینب آگے فرماتے ہیں وَتَزَوَّجَ عَلَيُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فاطمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی رد فاطمہ سے وَتَزَوَّجَ بْنُ الرَّبِي وَهُوَ مِنْ بَنِ اُمَيَّةَ زَيْنَبَ اور ابو العاص بن ربی نے نکاح کیا حضرت زینب سے اور ابو العاص بن ربی کا تعلق بنی امیہ سے تھا وَتَزَوَّجَ عُسْمَانُ بْنُ اَفْانَ اُمَّ قُلْسُومِ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی حضرت امِ قلسوم سے وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا ربی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی حتی حتی حلقت یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا وَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَقَانَهَا رُقَيَّةَ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح کیا ان کی جگہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام باقی رحمت اللہ علیہ کے اس رشاہ سے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اختیجہ سے چار بیٹیاں تھی حضرت امی کلسوم، حضرت رکیہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور ان کی شادی کس کس سے ہوئی وہ بھی حضرت امام باقیر نے بتلا دیا ہے حضرت عثمان سے شادی ہوئی امی کلسوم کی، ان کا انتقال ہوا پھر ہوئی حضرت رکیہ کی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب اس واضح قول سے یہ پتا چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار مبارک بیٹیاں تھی اور ہمیں بھی یہی اقیدہ نظریہ رکھنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محمد و عالی محمد کرنے والے حضرت امام باقی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول کتنا مانتے ہیں اور کتنا اس کو اپناتے ہیں ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں شیعہ زاکروں سے پنا پیچھا چھڑا لو عالی محمد کی سچی تعلیمات کو مان لو اور چار بیٹیوں کے قائل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان تمام شیعہ بھائیوں کو ہدایت عطا کریں